اسلام علیکم میرا نام عمر دوابیہ ہے سٹیڈی ریور انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیو اگزامنیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ تحصیل دار کی پوسٹیں ایڈویٹائزمنٹ ہو چکی ہے ان کی اور سٹیڈی ریور انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیو اگزامنیشن اپنا بیچ نو اکتوبر سے شروع کرنے جا رہا ہے جس کی ڈیٹیلز آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہوں گی میں وہاں پر آپ کے اس بیچ کو اردو پڑھا رہا ہوں گا اور گزشتہ چار سال سے پی ایم ایس پڑھا رہا ہوں الحمدللہ اور اگر ہم اردو ایسین کمپوزیشن کے پرچے کی بلکل اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا پچاس نمبر کا مضمون ہوگا یہ دس پندرہ نمبر آپ کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں مثلا پی ایم ایس کے اندر آپ کا پچیس نمبر کا ایسے ہوتا ہے اور تحصیل دار کا گزشتہ پرچہ دیکھیں تو اس میں پچاس نمبر کا آپ کا مضمون ہے اسسسٹن ریجسٹرار کوپریٹیو سوسائٹی کیونکہ اس کی جب ایڈوٹائزمنٹ آئی تھی اس کی ہیڈنگ میں بھی ایسے این کمپوزیشن کی ہیڈنگ ہی تھی لیکن اس میں آپ کا جو پرچہ تھا وہ جو مضمون تھا وہ غالباً پینتالیس یا پینتیس نمبر کا تھا تو یہ پانچ دس نمبر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو پہلے سوال کے اوپر کوئی نمبروں کی تقسیم کے علاوہ اور کوئی اختلاف ہمارے سامنے نہیں ہوگا دوسرا سوال محاورات کا جملوں میں استعمال یہ بھی کم و بیش تمام پرچوں میں آیا ہے جہاں پر بھی ایسے کمپوزیشن کی ہیڈنگ تھی پی پی ایسی کی ایڈوٹائزمنٹ کے اندر تو محاورات کا جملوں میں استعمال آپ کا دوسرا سوال ہوگا تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا فکرات کی درستی پر مبنی ہو سکتا ہے یا پھر وہ آپ سے گرامر کے مطالق پوچھ سکتا ہے مثلاً اسسسٹن ریجسٹرار کوپریٹیو سوسائٹی کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر فکرات کی درستی تھی اور اگر ہم آپ کا تحصیل دار کا پرچہ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے گرامر کے چند ایک رولز پوچھے ہوئے تھے مثلاً آپ کا امدادی افعال انہوں نے دیے ہوئے تھے اور ان سے آپ نے مزید پانچ سے دس جملے بنانا تھے آپ کو اور اس کے علاوہ ایک دو انہوں نے تاریفات اردو گرامر سے پوچھ رکھی تھی اس کے علاوہ جو اگر ہم اس سے آگے چلیں تو تلخیص نگاری آپ کے تمام پرچوں کے اندر ضروری ہوتی ہے تحصیل دار کے پرچے میں بھی شامل تھی اور اسسسٹن ریجسٹرار کوپریٹیو سوسائٹی کے پرچے میں بھی تھی اور آخری سوال جو آپ کا ہے وہ ٹرانسلیشن پر مبنی ہوتا ہے ایک پیرا آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کی آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے پرچے کی کمپوزیشن ہے ہاں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہو سکتا ہے شائری پر کیونکہ پی ایم ایس کے اندر وہ تشریح کرنا ہوتی ہے آپ کو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے می بھی وہ پوچھ بھی سکتا ہے می نوٹ بھی وہ نہ بھی پوچھے تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ انتہائی شد و مد کے ساتھ کوئی بھی پیشنگوئی نہیں کر سکتے تو یہ بنیادی سی جو ستہی سی معلومات ہیں اردو کمپوزیشن ایسین کمپوزیشن کے پرچے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی جو ہے انشاءاللہ آپ سے جب ڈیمو لیکچر پر ملاقات ہوگی تو اس میں لیکچر کی ترتیب کیا ہوگی اس لیبس کیسے کور کریں گے کون سے موضوعات ہیں جن پر ہم بحثوں مباحثہ کریں گے اور گفت و شنید کریں گے اور بالکل at the end of the day we have to come up with an essay تو ہم نے وہ مضمون مکمل طور پر لکھنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرنی تھی Thank you so much everyone